موسیقی موسیقی کل رات گیارہ بجے تک عاصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے پیپل پارٹی نے یہ اندیہ دیا ہے کہ ہماری ترجیح نون کے بجائے پیوٹی آئی ہے خان صاحب نے یہ دو ٹوکم موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے منڈیٹ چورایا ہے ان کے ساتھ حکومت فاضی ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا مرکزی مجلس عاملہ نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے کارکن تیار رہے مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کرو درون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درون کی آل پر ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس پہ سب پارٹیز نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب پہلے لیڈر ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر استعمال ہوئی ہے اور وہ الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو خیبر پختون خواہ میں سیٹیں لے کر دی ہیں آج کیوں کر رہے ہیں اور اگر وہاں واقعی جنون الیکشن ہوا ہے تو کہیں مولانا فضل الرحمن صاحب یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی سیٹیں کاٹ کے کچھ ان کو دے دی جائیں اگر ایسا تھا تو پھر تو ظاہر مطالبہ بنتا ہے مولانا کا اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر صورتحال ہے کیا یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شوہر میں ڈسس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ووٹ میانوازشی صاحب کو پڑا تھا لیکن پرائیم ایسٹر شہباز شریف صاحب بن رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب کیوں بن رہے ہیں اور میانوازشی صاحب کیوں نہیں بن پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈرز کا یہ کلیم ہے کہ آسر ولی زدائی صاحب کل رات گیارہ وجہ تک رابطہ کرتے رہے ہیں ہم سے اور وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف پیپس پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکے کیا یہ بات دروست ہے یا پھر یہ بھی بات غلط ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کے شوہر میں ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں سینیٹر افنان اللہ خان صاحب پاکستان مرسلو علی نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے مفتی کفائت اللہ صاحب ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں جیو آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے کمرزوان کاری صاحب ہی ہمیں جوائن کریں گے اور بیریسٹر محمد علی صحب صاحب ہماری صاحب ایک ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے بیریسٹر صاحب صاحب سے پہلے آپ کی طرف آنگے سر یہ جو آرصف علی صداری صاحب سے ریلیٹیڈ شیر افضل مروض صاحب کا ایک کلیم ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں پارٹی سے انہیں کہا جی ہم نے پھر تین چار لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ نہیں جی انکار ہے جی چوری صاحب جان تک شیر افضل مروض صاحب کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو میرے لئے مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی کمنٹ کروں کیونکہ یہ اگر رابطہ ہوا بھی ہے تو نہیں کے ساتھ ہوا گا میں اس سے انفارمیشن وجہ اس کے بارے میں نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ امیان خان صاحب نے دو دن پہلے جیل میں ملاقات کے دوران یہ کہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا کو بھی یہ کہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کی ایشیو پر غور نہیں کر رہے ہمارا ان کے ساتھ اتحاد کا یعنی انتخابی اتحاد تو نہیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر حکومت سازی کے حوالے سے کسی بھی قسم کے تعاون یا اتحاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو جب انہوں نے کہہ دیا تو آٹومیٹیکلی یہ بات تو خارج ازمکان ہو گئی کہ اس کے بعد ہم کوئی بات کریں گے تو بعد میں مجھے نہیں پتا اگر کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں بارالہ ہمارا موقع یہ ہے کہ ہم ان پارٹیوں کے ساتھ ایک لیسٹ اتحاد یا کسی قسم کے تعاون لیکن صاحب اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے آپ کا کیونکہ اب وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں دیکھیں مولانا صاحب کا احتجاج جو ہے وہ تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایشو پر ہے اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کے نتائج مسترد کرتا ہوں اور اب سڑکوں پہ ہوں گا اور میدان میں ہوں گا اب دے شک آئے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے انتخابی نتائج پر تو ہمیں بھی تحفظات ہیں تحفظات ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی سن میں بھی اور خیبر پختونخواہ میں بھی اور مرکز میں بھی اور کس کے حوالے کیا گیا دیکھیں میری بات سنیں جعوید صاحب کس نے کیا کون پیچھے ہے دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر فارم فورٹی فائر ایک حلقے میں کلیرلی ثابت کرتے ہیں کہ آپ جیتے ہیں لیکن فارم فورٹی نائن جو ہے وہ مجھے یا افنان صاحب کو یا مسکی صاحب کو جیتا ہوا قرار دیتے ہیں فورٹی سیون تو کیا نتیجہ نکلتا ہے مطلب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ دار ہے انتخابی دانلی کے کیونکہ باہر صورت اس فارم فورٹی سیون پر دستخد جو ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے عددار کے ہیں اور فارم فورٹی فائر پہ بھی اس کے ہیں تو اب یہ بتائیں کہ کون سا ٹھیک ہے اب یہ فیصلہ ظاہر ہے انہوں نے تو کرنا نہیں ہے تو وہ فیصلہ آپ عدالت ہی کرے گی یا ٹریبنیلی کرے گا جو بشتسمتی سے ایک لمبا پروسس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہمیں اپنے ایکچول حق سے محروم کیا گیا اور ہمیں نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکر ڈالا گیا کیونکہ پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا اور وہ سیٹ جو ہے وہ کسی اور کی ووٹ میں پھینچ افرانسہ میں سے یہ اتراز تو کر رہی ہے ساری جماعتیں کر رہی ہیں سوائے آپ کے آپ ایک آدھ ہلکے پر کر رہے ہیں آپ باقی تو آپ بینیفیش نہیں ہیں تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے بینیفیش ہوئے تو یہ سب کو ملا ملو کے کہیں نہ کہیں سے کاٹ کے منڈیٹ آپ کے حوالے کیا گیا پھر جی بسم اللہ رمان الرحیم دیکھیں بعد یہ ہے کہ ہم تو نہ ہماری کوئی حکومت تھی نہ ہمارے پاس کئی اگزیکٹیو پاور تھی کہ ہم دھاندلی کرتے ہیں اپنے آنکھ میں ہمارے جو ہیں بہت بڑے بڑے وزراء جو ہماری مین ٹیم تھی ان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تقریباً ایک درجہ نہیں کری جو کہ وفاقی وزیر ہے اور ہار گئے خاجہ سعاد رفیق ہار گئے یا مین جاوی لکیف ہار گئے برجیس طاہر ہار گئے دانجہ ہار گیا موسیش شاہر نواز دانجہ ہار گئے اپنا مرزد جاویز اپاسی ہار گئے آبید شیر علی ہار گئے رانہ سانہ اللہ ہار گئے تو اگر ہم دانجہ نہیں ہوتی تو ہم ان لوگوں کو کم از کم جتوا دیتے اب جہاں تک یہ بات ضرور ہے کہ نظام کے اندر اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس کے تحت جو ہے انٹرفیرنس سیاست کے اندر کم کرنی چاہیے کم ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر لیجسلیشن یا جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھنے چاہیے تاکہ یہ جو سسٹم اس کے اوپر اعتماد عوام کا بھی بڑھے اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی بڑھے اگر اس طرح اگر ہم کریں گے کہ جس کے وجہ سے اعتماد نہیں ہو کر آپ یاد کریں دوہزار آٹھ اور تیرہ کے الیکشن زدہ ان پر اعتماد لوگوں نے شوک کیا تھا کیونکہ آپ کے آروز جو تھے وہ ججز تھے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے پوری ایک ایمپین کر دی کہ ججز آرو نہیں ہونے چاہیے پھر بیروکریٹس آگئے تو دوہزار اٹھارہ کا بھی بیروکریٹس نے کریا اور یہ بھی انہوں نہیں کریا آروزارے وہی تھے تو اب جو نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاسی جماعتیں آپ اس میں بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں تو بہتر ہے ورنہ پھر یہ اسی طرح ہی چلے گا ویسے یہ فرمائیے اگر اتنی بری صورتی آل ہے پھر گومنٹ کیوں بنا رہے ہیں آپ یہ گومنٹ آپ نہ بنا سکیں گے نہ چلا سکیں گے آپ تو کیا بنے گا پھر اس کا دیکھیں اب کسی نے ملک کو تو چلانا ہے نا اب ہم ملک کو چھوڑ دیں گے مطلب کہ ایسی تیش ہوتی رہے تو ہوتی رہے ہم کیا کریں اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت فرم نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور نہ ان سے کوئی میں آپ ان کو موقع دو دیتے موقع موقع ہے موقع ہی موقع ہے یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے کبھی یہ بھی کہا کہ ہم نے پیپل پارٹی سے بات چیت کی اس حکومت بنانے کے لیے بدہ پیپل پارٹی سپورٹ یا امکیم سپورٹ یہ یہ امپوسیبل ہے حکومت بننا تو یہ ایک سمپل میٹ کی سچوئیشن ہے آپ جا کے میٹ سے دیکھ لیں اس کی تو آپ اگر وہ نہیں کر رہے اور ہم بھی نہ کریں تو پھر تو الیکشن دوبارہ سے ہوں گے ہی ہوگا نا آپ کا اکیس زین ہے اس میں اگر آپ نہیں جلاد بلا کے حکومت فارم کرتے کوئی تھوڑا بجو بھی آئینی ریکوائرمنٹ پوری کرتے تو اسیملی ٹوٹے گی دوبارہ الیکشن دوبارہ یہ سرکش سلطہ رہے گا نا پھر اس طرح تو کسی نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے آگے ایکانومی کے حالات اتنے برے ہیں آپ کو معلوم ہے قائلے صاحب آؤ آپ کی طرف آ رہو یہ فرمایے صاحب یہ ایک کنفیوجن ہے کہ شیرف صلی اللہ مروض صاحب کا کہنا ہے کہ آسف علی زرداری صاحب رات گیارہ وجہ تک رابطہ کرتے رہے اور ان کی خواہش سیکھ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریکر صاحب مل کے گورنمنٹ بنا سکیں تو یہ بات کوئی درست لگتی آپ کو چوئے چوئے صاحب پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ملک اندر تناؤ کم تلخیاں کم ہوں ہم نے جب خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایکسٹریم صورتحال بری ہوئی تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے چیرمن نے انیشیٹیو دیا اور ہم نے ڈائلاغ کے پروسس کی کوشش کی پھر عدالت درمیان میں آگئی ڈائلاغ ہوا کنکلور ہونے لگا ڈائلاغ پروسس مکمل ہو گیا مطالبے ہو گئے پورے ہو گئے اگری ہو گیا اکتوبر میں الیکشن پر تیاریاں ہو گئیں لیکن خان صاحب میں وٹرا کر لیا اب بھی ہماری کوشش تھی پرسو رات کو آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو علامیہ جاری ہوا سی ای سی کی میٹنگ کے دوران ہماری کل بھی میٹنگ تھی تو پرسو ہمارا جو علامیہ جاری ہوا اس میں ہم نے ایک کمیٹی فارم کی تھی اور اس کمیٹی کا منڈیٹ یہ تھا کہ کمیٹی ساری جماعتوں سے ملے گی اور اس میں ہم چاہتے تھے کہ ایک کنسینسز گورنمنٹ کی طرف جائے جائے ایک ریکنسیلیشن ہو اس وقت پاکستان کو ایک سیریس ریکنسلیٹری عمل کی ضرورت ہے تو ہم نے کوشش کی لیکن خان صاحب نے کل صبح جو بیان دولایا یا ان کی طرف سے دیا گیا کہ میں ان تین جماعتوں سے بات نہیں کر دوں گا اس کے بعد وہ رستہ انہوں نے خود بند کیا اب مربت صاحب کا بیان آیا ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے کتنا سیریس ہے اب ان جماعت کی طرف سے یہ کوئی ایسا سیریس انیشیٹیو لیا جاتا ہے یا اس کا انہار کیا جاتا ہے سمجھتی ہے کہ ہمیں ریکنسلییشن چاہیے اس ملک کے اندر ساری جماعتوں کو کرنی چاہیے اداروں کو کرنی چاہیے اس بات کا اظہار کل بھی ساری قومی کے حضر نے جب بیٹھ کے فیصلہ کیا اس میں بھی زرداری صاحب نے آیا میڈیا سے بات کرتا ہے تو آج بھی آپ کا دروازہ کھڑے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریکن صاحب آئے اور اس کولیشن کا حصہ بنے تاکہ ایک مضبوط گورنٹ ہو سر کولیشن کا حصہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے اس کے بارے میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں پہلے تو بات یہ ہے کہ تحریکن صاحب اس بات کا کوئی اظہار تو کرے میں تو اپنے ارادے کا اظہار کر سکتا ہوں میرا ارادہ میری جماعت کا ارادہ کل بھی یہ تھا آج بھی یہ ہے کہ ریکنسلیشن کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس کے لیے خان صاحب نے ماضی میں بھی ڈیڈ لاغ کریئٹ کیے تھے اب بھی ڈیڈ لاغ یہ ڈیڈ لاغ ان کو سوٹ کرتے ہیں تناؤ ان کو سوٹ کرتا ہے ان کی کامیابی کے ایک دلیل بنا ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہم جو اس چیز سوٹ کر رہی ہیں وہ ملک کے نقصان میں ہے حالات اس کے متقاضی نہیں ہیں لیکن پہلے ان کو سوٹ کرتی ہے وہ اس کو عمل کر رہے ہیں لیکن اگر وہ اس پہ جانا چاہتے ہیں اس پہ ان کا ارادہ بنے ان کو کوئی سمجھا پائے یا ان کو سمجھ آ جائے تو بلکل ہم چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو اور ریکنسیلیشن کے ندیجے میں ملک کو آگے لے جانے کے رستے پیدا کیے جائے یہ لازم نہیں ہے کہ اب حکومت کا احساب بنے بنے تو بھی بافا بے ہاں کاری صاحب اب نہ کیوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی کمپین چلانے کا کمپین چلانے کا کوئی احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لی ہے اور اب وہ ظاہرے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکلنا چاہیے اور اب وہ بقیادہ پلان کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ادھر آپ کی گورنمنٹ بن رہی ہو اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمن صاحب سڑکوں پر ہیں اور ساتھ ہی عمران خان صاحب بھی ہو سر گورنمنٹ تو ہماری نہیں ہے ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ ہے مسلم ڈیگ کی لیکن ہم مسلم ڈیگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم مولانا کے پاس بھی جائیں گے مولانا کا غصہ اپنی جگہ بجاہ ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن درست نہیں ہے الیکشن کے اوپر سیریس سوالات ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں سوالات ہیں مولانا بھی کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو قائل کریں گے زرداری صاحب اور میاں صاحب ملکے ان کو قائل کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ مولانا پاکستان کے نقصان کا فیصلہ نہیں کریں گے تناؤں کے ساتھ غیر یقینی عمل کو بڑھانا ہے اس سے پاکستان کا یا سرست کا فائدہ ہے یا نقصان ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا پاکستان کا نقصان چاہے مفتی قفائی صاحب آپ کی طرف مجھے صاحب فرمایت سے ایک بڑی کنفیوجن ہے کہ پچھلی بار جب آپ تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں تو آپ نے کہا تھا کہ خیوٹ پختون ہوا میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ ٹھیک ہوئے تھے اور جو میاں نوازشی صاحب ہارے ہیں یعنی آپ ہارے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور پکستان تحریک انصاف کا جو ازاد امیدوارہ جیتا ہے وہ درست جیتا ہے لیکن مولانا فضل رحمان صاحب کا وجن مختلف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے جتوایا ہے سب کو اور ہمیں ہروایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے گفتگو پوری سنیں گے تو اس میں جواب موجود ہے اور وہ یہ کہ ہمارا یہ الیکشن جو ہے وہ دو مرحلوں پر منقسم ہے پہلا مرحلہ وہ ہے جو آٹھ فروری کو شروع ہوا اور رات کے بارہ ساڑھے بارہ تک جاری رہا اس کے بعد نتیجے رک گئے اور ہمارا چیف الیکشن کمیشن اپنی سیٹ سے اٹھ گیا اور اس کے بعد پھر وہ یرغمال بنا رہا نو فروری اور دس فروری اور بارہ فروری کو اس وقت تو اس دورانیے میں الیکشن نہیں ہوا بلکہ بندر بانٹ ہوا جو آدمی پہلے نمبر پر آیا ہے اس کو دوسرے نمبر بلایا گیا دوسرے کو پہلے نمبر بلایا گیا اور تیسرے کو بھی پہلے نمبر بلایا گیا اور ہمارے پاس ایک ایسی دلائل ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کراچی میں حافظ نیم اور رمان صاحب کو سیٹ دی گئی انہوں نے انکار کیا کہ فارم پنگتاری کے مطابق یہ سیڑے ہمارے نہیں بندی یہ فران آدمی کی بندی ہے تو اس بندربار میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا ہے جو شرمناک بھی ہے پشاور کے ایک حلقے میں ایک افغانی آدمی کو جتوایا گیا اور اس کا چوتھا نمبر تھا تو لگتا ہے کہ یہ رشوت کی بنیاد پر سیڑے دی گئی جب رشوت کی بنیاد پر سیڑے دی جاتی ہے تو اس کو تو آپ الیکشن نہیں کہہ سکتے الیکشن ہی ہماری بہتر معیشت کی زامن ہے صاف اور شفاف الیکشن ہی ہماری سیکورٹی تحفظات کو دور کر سکتا ہے اور صاف اور شفاف الیکشن ہی پاکستان کو مجھو بنا سکتا ہے اس میں خیور پختون خواہ میں خیور پختون خواہ میں پاکستان تحریکی انصاف نے سب سے زیادہ سیٹیں لئی ہیں اور وفاق کے اندر بھی وہ سب سے بڑی پارٹی ہے کیونکہ ظاہر ازاد امیدوار ہیں ان کے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جس نے بھی الیکشن مینج کی ہے اسے پاکستان تحریکی انصاف کو فائدہ دی ہے نہیں آپ بلکل اس طرح ہم نہیں سمجھتے ہیں یہ مثال تو اچھلی ہے لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ہے یہ جو بندر بانٹ ہے ہمارے ہاں لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں نا تو وہ ڈاکے کا جو مال ہوتا تو ناجائز ہوتا ہے لیکن پھر بھی گیارہ بارہ آدمی ہوتے ہیں وہ درمیان میں ٹھیک تقسیم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو بہت ایماندار آدمی ہے اگر وہ اس کے اندر بھی اپنے لیے زیادہ رکھتا حصہ اور دوسروں کم دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکو تو بہت ایمان آدمی ہے تو ہمارے ساتھ تو ڈاکے میں بینصافی ہو گئی ہیں بندر بانٹ کے اندر بھی ہماری ریعت نہیں رکھی گئی تو جب ایسے حالات ہیں کہ آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ایک ایسا الیکشن ہے کہ پی ٹی آئی بھی اتراز کر رہی ہے لیکن جو آپ کی بانٹ میں انہیسٹر کر چکا ہوں کہ بیسکلی آپ کو آپ کے حصے کے مدابک حصہ نہیں ملا جو آپ کی توقع تھی اور باقی جو لوگ تھے اس بانٹ میں زیادہ لے گئے ہیں اور اس بات پہ آپ کو اتراز ہے چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ ضرورت مفتی صاحب یہ آپ نے جو بندر بھاٹ کی مثال دی ہے کوئی مجھے عجیب سی لگ رہی ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے تمام ساتھی جو آپ کے دوست تھے جن کے ساتھ آپ نے گورنمنٹ شیئر کی ان سب نے کوئی مالے مسروکہ تھا جو آپس میں بانٹ لی اور آپ محروم رہے گئے ہانا میں ان سے یہ گلت ہمارا بنتا ہے نا کہ ہم نے ایک سفر ساتھ کیا تھا تو آپ کم از کم ہماری پوزیشن کا خیال دو رکھتے اگر وہی عوام کے ووٹوں سے فیصلہ ہونا تھا تو فیطہ تحریک انصاف کو حکومت بنانی چاہیے تھی اور ہمیں پوزیشن میں چلے جاتے کوئی بات نہیں لیکن تحریک انصاف کو نہیں دی ان کو بھی اتراز ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی اتراز ہے ایم کی ایم کو بھی اتراز ہے جوہاں جیساں سب لوگ اتراز ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ ووٹ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو پڑے ہیں نہیں آپ یہ مان رہے ہیں کہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے باقی سب میں تقسیم کر دیا گیا مجھے اس کے ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ پڑے ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا بلکہ وہ حق اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا جو غلط تھا غلط ہے اور غلط رہے گا ٹھیک افنان صاحب اب دیکھیں سر وہ آپ کے اپنے کولیشن پارٹنر ہیں اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے آج جو اتراز کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھیں مولانا فضل الرحوان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایک بڑے منہوے اور بڑے دبردست سیاستدان ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں وزن ضرور ہوگا اچھا میں یہی کہہ سکتا ہوں تو آپ بینی فشری ہی ہاتھ اکے گئے اگر وہ بندر باندھ لفظ کلوت ہے میں اس پہ بڑا واضح ہے میں آپ کو ایک باب دیکھیں آپ نے کسی کا ووٹ ادھر ادھر کیا آپ نے کسی کا حق مارا اب کسی نے کسی کا حق مارا ہے میں تو اس کے سائد پہ کھڑا ہوں گا جس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ جس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے نہیں وہ تو ایک مطلب کہ ہو سکتا ہے وہ ہو میں یہ ان کو وہ نہیں کرا لیکن ظاہر ہے کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے کوئی پروسس ہونا چاہیے اسی کے بعد ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ہے تو پھر پروسس کے ثروج ہے ان کو جو یہ کریک کرنا چاہیے سیشو کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت ساری جنگوں پر زیادتی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں سکتا ہے میں غلط ہوں بہت سارے ایسی سیٹیں جو میں نہیں سمجھتا تھا میاں جاویڈ لطیف کی سیٹ ہم نہیں آسکتے تھے میں نہیں سمجھتا ہوں مارتے تھے لیکن ہم مار گئے تو اب جو ہے وہ بہت سارے اور بھی اس طرح کے معاملات ہیں میں جیسے جو پچھلی والی بات کی میں دوبارہ بھی کہوں گا دیکھیں یہ جو الیکشن کا جو ہمارا پروسس ہے یہ بڑا اچھا پروسس ہے یہ برا پروسس نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں الیکشن آپ نے ووٹ بھی کاس کیا شام کو ریلٹ جا گیا یہ بڑا کم ہے دن تو آپ اس پروسس کو مزید جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے ایک مثال کے دور میں میرے مثال یہ کہ آپ اچھے شورت والے ججز کو آرو لگائیں کیونکہ دیکھیں ریزلٹ کمپائل آرو نے کرنا ہے آپ وارم فورٹی وائے پہ جو مرضی کرتے رہے جب اس کے پاس آگے کنسولیٹیشن ہوگے نمبر نکال کے وہ ٹھپا مارے گا تو آپ جیت ہوگے سر آپ کے پاس تجویز صحیح ہونا چاہیے سیخصہ کی فرمائیں سر آپ اب آگے کیا سر ویب فاورٹ کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے یہ جو سڑکوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے دیکھیں بالکل پلان ہے اور ہمیں ایک تمہیں چوہیز صاحب یہ بات بالکل وزارت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہمیں اس کا خرچہ تھا یہ یقین تھا کہ ہمارے ساتھ دھانلی کی جائے گی منظم اندازہ کی جائے گی اور الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے کی جائے گی کیونکہ یہی واحد ایک ایسا آلہ یا ادارہ تھا کہ جو ہمارے سلاح استعمال ہو سکتا تھا اور وہ ہوا اب ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اتجاج کا بھی راستہ اختیار کرنا ہے کیونکہ اتجاج ہمارے ایک دیمکریکٹر ایک جمہوری حق ہے اور ایک جمہوری معاشرے میں آپ کے پاس جب کانونی راستے بند ہو جائے کانونی راستے بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم عدالت میں کے ذریعے الیکشن ٹریبونل کے ذریعے ہم اپنا راستے اختیار کریں جو ہم نے کیا ہے لیکن میں آگے کا آپ نے پوچھا تو ہمارا یقینن یہ ہی ایک چیز اب پوزیشن میں بیٹھیں گے مرکز میں پنجاب میں اور ہم انشاءاللہ عوام کے مفاد کی سیاست کریں گے جو چیز عوام کے حق میں ہو لیکن دیکھیں اگر آپ اپوزیشن پر بیٹھتے ہیں تو مولانا فضل عیمان صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے پھر نہیں بے شک ساتھ ہوں میں اس میں ان کا فیصلہ ہے ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے لیکن ہم اپنی اپوزیشن کریں گے اور ہم عوان پفاظ میں مضاہمت کریں گے اور عوان کے سیور میں ہم تعاون کریں گے جو بھی قانون سازی ہوگی جو بھی اقدامات ہوں گے اور میں اپنی ساتھ کی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تحریف کرنا چاہتا ہوں ان کا مطلب کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ سے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی اور ان کا جو وہ بیان تھا جس میں انہوں نے پیری کے انصاف کے حوالے سے بات کی تھی وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جائز بات تھی انہوں نے بہت اچھی بات کی آج وہ انہوں نے کی کہ پی ٹی آئی کے حق پر ڈاکر ڈالا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی پارٹی کے حق پر ڈاکر ڈالا چاہی کیونکہ آپ کسی پارٹی کو نقصان نہیں دے رہے بلکہ آپ پاکستان کے عوام کی جو امانت ووٹ ہے اس کے استعمال میں آپ بدیانے کی کر رہے جس کا جواب آپ کو دنیا میں بھی دینا ہوگا اور آخرت میں بھی آپ اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے صاحب کو بتانا پڑے دیکھیں اب جو پرانے آپ کے خیالات سے نا سر میرا خیال ہے آپ کو انہیں ری وزٹ کرنا چاہیے میڈیا پر آپ کو پرالان تھا میڈیا پہلی آواز تھی جس نے آپ کی حمایت میں آواز اٹھائی میں پہلا بندہ جیس نے کہا کہ یہ منڈٹ لے رہے ہیں اور ان کو موقع ملنا چاہیے اور اس کے علاوہ باقی ہمارے کولیگز دیکھ لیں وہ کولیگز ہیں جن کی ٹرولنگ کرتا رہے آپ پھر اسی طرح مولانا فضل رحمان صاحب کو دیکھ لیں آج ان کا موقع فاہ آپ کے سامنے ہیں پھر پاکستان مسلم لیگ نون بھی آپ کے حق میں بول رہی ہے پاکستان پیوز پارٹی بھی آپ کے حق میں بول رہی ہے جوئل صاحب ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی یا کسی پرٹیکولر رہنما سے کچھ ذاتی اختلاف نہیں ہے نہ کچھ ذاتی دشمنی ہے ہم بالکل مکمل طور پر اگر ہم نے کسی کا اختلاف بھی کیا ہے تو وہ اپنے نظریاتی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے اور وہ نظریاتی بنیادوں پر کیا ہے آج بھی اگر ہم کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو وہ اسی بنیاد پر اور آنے والے وقت میں بھی اگر ہوگا تو اسی بنیاد پر ہم مفاہمت بھی کریں گے تعاون بھی کریں گے اور یہ بات خان صاحب نے بڑے برملہ انداز میں کی ہے کہ آپ پوزیشن میں ہم بیٹھیں گے آپ حکومت کریں جو کام آپ کے عوام کے سیور میں ہوگا اس میں آپ کے ساتھ ہمارا تعاون ہوگا جو مخالفت میں آپ کریں گے یا ہم سمجھیں گے کہ یہ عوام کے مفادنے نہیں اس میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیکھیں تو یہ ہمارے ایک اصولی موقع ہے اور اس پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم قائم دیں پاکستان پی برس پارٹی آپ سے کوئی وزارت نہیں مانگ رہی اور آپ کو فل سپورٹ دے رہی اور اب پاکستان تحریک کے حصہ بھی فل سپورٹ دے رہی کہ ہم آپ پوزیشن میں بیٹھیں گے آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے آپ کو سپورٹ کریں گے تو یہ تو بڑی زبردست قسم کی گورنمنٹ بن رہی ہے آپ کی دیکھیں گے تو اپزیشن میں جب یہ ہوگا تب ہی اس کو میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ ماضی میں تو جو ہے وہ انتشار کی سے جو ہے سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے کی ہے لیکن آپ دیکھیں وہ اچھا میسیج دے رہے ہیں کہ سسٹم میں واپس آ رہے ہیں آپ پوزیشن کریں گے آپ کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہے اور اگر آپ کو اچھی قانون سازی کریں گے تو آپ کی مدد بھی کریں گے تو وہ کیا چاہیے آپ کو نہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر یہ اسی طرح ہی معاملہ ہو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانون سازی ایسی کرنی پڑیں گی جس سے ہم جو ہے الیکشن کے پروسس کو بہتر کر سکیں اور یہ جو معاملات ہیں ان کو جو ایشوز ہیں ان کو ہم اڈریس کر سکیں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ پر الزام بھی لگاتا ہے کہ دھاندلی کا یہ جو بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر سب سے پچھلے دس سال میں کون لے کے آئے آپ یہ بھی تو بتائیں نا میں نے جو دوہزار آٹھ اور تیرہ کی مثال دی میں نے ایسے نہیں دی جب آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک چیز دے دیا تو پھر آپ کے کچھ نہ کچھ کا خمیادہ تو بگتنا پڑے گا تو یہ امران خان صاحب نے یہ تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے ہم نے تو سوچنا نہیں دی یہ ان کے ساتھ ابو ہے محضر دوہر اٹھارہ میں ہوا تھا یہ ان کے ساتھ ابو ہے اس سے رہنا محضر اس بار تو آپ دیکھیں نا آپ نے اخباروں میں اشتہار چھپوا دیئے تھے شہار بھی واپس لینا پڑ گیا اس کی ورڈک بھی اور اس کے بعد اب یہ شباشیف آ گیا تو ٹھیک ہے وہ اگر سمپل مجارٹیوں میں مل جاتی تو میاں صاحب آ جاتے ہیں وزیراعظم بطور وزیراعظم وہ نہیں ملی تو پھر جو آ گیا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سارا کچھ مسئلہ ہوا ہے جو ہم یہاں آج اس دن بیٹھ کے یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائیے پہلے کہ یہ جو اس سسٹم کے اندر لے کے آیا اور یہ جو ون پیج بنایا ہائیوریڈ نظام بنایا یہ سارا کا ساری عمارت کھڑی کی اسی سرکھ بھی یہ ون پیج تو پچھلے سولہ مہینوں میں آپ نے بھی بنایا تھا ابھی بھی آپ ایک ون پیج بنائیں گے وہ ٹھیک ہے ون پیج لیکن ان کا ون پیج اور ہمارا ون پیج میں زمین اسمان کا فرق ہے ابھی بھی آپ کو یہ کام کروانا پڑے گا میں انشاءالا ہم نہیں کریں گے نہیں ہم نہیں کریں گے ایک گومنٹ ہی چلے گی آپ کی نا چلے نا چلے لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسا سے اپنا معاملہ چلائیں گے اور ہم نے ماضی میں بھی چلا ہم نے بڑی بڑی مشکلہ کمتے چلائیں گے ہم دوبارہ چلا لیں گے مفضی صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں بریک لے رہی ہے میں نے سوال یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل سکتے ہیں کیونکہ اب ایجنڈا ان کا بھی وہی ہے اور آپ کا بھی وہی ہے آپ بھی اپوزیشن میں وہ بھی اپوزیشن میں وہ بھی اتجاج کر رہے ہیں آپ بھی اتجاج کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت دوبارہ خوش آزم مفضی صاحب یہ فرمائیے گا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل سکتے ہیں آپ کیونکہ اب تو موقف دونوں کا ایک ہے اور دونوں آپوزیشن میں بیٹھیں گے دیکھیں ایک تو اس کا ایک واقعاتی پیل ہوئے نا کہ جب ہم آپوزیشن میں ہوں گے تو اندر کا جو بزنس ہوگا اس کے اندر بہت سارا مشترکات ہوں گے تو یہ بھی ایک قربت کا ذریعہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور تاریخ انصاف میں اگر آپ رویوں کو دیکھیں تو خان صاحب کا رویہ تھوڑا جارہانہ تھا تھوڑا کہہ رہا ہوں اور مولانا فضل عمان صاحب کا رویہ جارہانہ نہیں تھا تو اب ان کو بہت سارے گرم اور نرم سے مولانا کا بھی جارہ ہے نا جی اب تو سیم ہے نا اب تو رویہ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے بور رہا ہوں بور رہا ہوں جاوید صاحب تو اب وہ اعتدال آ جائے گا اور تیسری بات یہ کہ ذاتی لڑائی تو نہیں ہے ہماری دلیل کے لڑائی تھی کیا معنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دلیل کے ساتھ پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے حباب کہہ رہے دیں کہ نہیں اس دلیل کے ساتھ ہماری دلیل کے ساتھ پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے تو کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے اور سیاست میں دوستیاں مستقل قائم نہیں رہتی ہیں دشمنیاں بھی مستقل قائم نہیں رہتی ہیں اب تو مجھے جو منظر عام منظر نامہ لگ رہا ہے منظر بھی اور پس منظر بھی وہ ایسا ہوگا کہ ہماری تیریں پیپلز پارٹی اور نون کی طرف ہوں گی اور ان کا حدف بھی وہ ہوگا اور ہمارے درمیان کوئی قربت نہ ہونا یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم قریب نہیں ہوں گے ہمارا ذاتی لڑائی نہیں ہے دلائل کی لڑائی ہے نظریات کی لڑائی ہے ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ اچھی اپوزیشن ہوگی کاری صاحب یہ فرمائیے صاحب یہ آپ تزارے کمیٹی میں ہیں تو اب تک کیا فیصلہ ہوا ہے کیا پاکسن پیپلز پارٹی کوئی وزارت نہیں لے گی اور پورے پانچ سال ایسا ہوگا اور جب تک گورنمنٹ چلے گی اس وقت ایسا ہوگا یا درمیان میں یہ چانس ممکن بھی ہے ممکنات کے بارے میں تو بات کرنا مناسب نہیں ہے اگرادہ یہی ہے کہ ہم مسلم جی کو مکمل طور پر آزاد آنا حکومت کرنے دیں ان کو یہ نہ ہو کہ فیصلے کرنے میں ہمارے لیے پرابلمز ہیں اس وقت ملک اس بات کا متقاضی ہے کہ یکسوی کے ساتھ فیصلے کرنے کا موقع دیا جائے پیپلز پارٹی ان کو پرنسپلی سپورٹ کرے گی جہاں جہاں ہماری جو پارٹی میں نے فیصل ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا ایشو ہوگا یا اس کے اوپر عمل درامت کا تو وہ ہم ضرور اٹھائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہمارے بھی نقطہ نظر کو سپورٹ کیا جائے اور یہ یاد رکھئے کہ دوہزار آٹھ سے تیرہ کی حکومت جو ایک ایلانش کی گورنمنٹ تھی وہ بڑی سکسیسفل گورنمنٹ رہی ہے اس سنس میں کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی جو امنمنٹس ہوئی ہیں آئین کو تتھی کیا گیا این ایفشی کیا گیا پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پڑی ہیں انہیں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے قوموں کو شناکتیں دی گئی ہیں تو وہ اگر آپ پر ارادہ یہ ہو کہ مل کے یا کوالیشن چلا کے آپ دوسرے کی رائے کو احترام دیں گے ان کی رائے کو وزن دیں گے ان کی جائز باتیں مان کے چلیں گے تو یہ بالکل ہو سکتا ہے ہم پانچ سال کے لیے ان کے ساتھ ہیں بالکل ساتھ ہیں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن کاریس میں ایک خوف میں رہے گی گورنمنٹ کے کسی وقت بھی اگر آپ اپنی حمایت کینسلیں گے کیونکہ آپ سٹیک ہولڈر نہیں ہوں گے اس گورنمنٹ کے تو یہ گورنمنٹ تو روزانہ ایک خوف میں سوئے گی اور خوف میں اٹھے گی کیا آپ فرما رہے ہیں آپ بھائی ہیں ہم اگر یہ گورنمنٹ اگر فیل ہوگی اگر گورنمنٹ کی کمزوری سامنے آئے گی تو آپ تو ہمارے لٹے لے رہے ہوں گے سامنے بٹھا کے کہ جناب آپ تو حکومت بنانے والے ہیں آپ نے حکومت کو سپورٹ کیا ہے تو سارے جہان کا الزام تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی تم نے حکومت کو لائے ذمہ دار تم ہو تو ہم تو صرف اس لیے اس کا حصہ نہیں بن رہے کہ ایک چھوہ میں لوگوں نے منڈرن نہیں دیا دوسرا مسلم بھی کو موقع دینا چاہتے ہیں تو بالکل ہم گورنمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہاں جہاں غلطی ہوئی بالکل ان سے بیٹھ کے مشاورت کریں گے اور جہاں پہ ہمارے نکتہ نظر کو اکاموڈیٹ کرنے کی بات ہوگی وہ بھی ہم اس سے بات کریں گے اسے یہ فرمایے اب مشاورت کیا ہو رہی ہے کس چیز پہ ہو رہی ہے مشاورت یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ چلانی ہے مسائل بہت بڑے بڑے ہیں ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آگے کیسے چلنا ہے ان کے کیا ارادے ہیں باقی جماعتیں کیا سوچتی ہیں پیپلز پارٹی کی تو خواہش یہ تھی کہ ہم نے پرسوں اپنی سیری سی کی میٹنگ میں کل بھی ہماری میٹنگ جاری رہی لیکن پرسوں کی میٹنگ میں جو پس دے تھا مشاورت کو اعلامی جاری کیا واضح ہے ہم نے جو کمیٹی آج مل رہی ہے وہ کمیٹی بنائی اس لیے تھی کہ ساری جماعتوں سے رابطے کریں گے اور باضح طور پر ہم نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونٹری گورنمنٹ کو ایسی بنے جس میں سب لوگ مشترکہ طور پر پیصلہ سازی میں شامل ہو لیکن کل خان صاحب نے سنوہ اس کو مکمل طور پر تردید کر دی اور کہا کہ ہم ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں لہذا ہمارے رستے بند ہو گئے ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے جب خان صاحب اپریل میں اسٹبلشمنٹ سے لڑ رہے تھے اس وقت بھی ہم نے ٹائل آگ پروسس کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ تقریبا تقریبا تہپ آ گیا تھا اگر وہ خان صاحب اس سے بیک آؤٹ نہ کرتے تو الیکشن تو تہہ ہو گیا تھا کہ اکتوبر میں ہو جائے گا بلکو صحیح کائرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اخواہ صاحب یہاں پہ چھوڑی سے بریک لیں گے بریک لیں گے بریک لیں گے دوارہ ضرور پروگرام میں دوبارہ خوش آمدے اب یہ فرمائیے سر افران صاحب کی بلکو کھل ہے آپ کے پاس یقین کریں کہ کوئی پارٹی بھی ارزیسٹ نہیں کر رہی آپ کو اتنی اچھی گورنمنٹ میں نے نہیں خیال ماضی میں بھی کبھی آپ کو ملی ہو اب بھی اگر آپ تقوام نہیں کرتے تو پھر کہاں سٹینٹ کریں گے آپ دیکھیں نہیں یہ حکومت بہت مشکل حکومت ہوگی میں آپ کو بھی بتا رہتا ہوں اور یہ ٹھیک ہے بھی ایک اچھا مول بن رہا ہے اللہ کرے ایسے ہی رہے لیکن میں جو پاکستان کی سیاست کا جو جو ہسٹری اس کو اگر میں دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل اگلے پانچ سال ہوں گے کیونکہ اگر آپ کو سمپل مجارٹی نہ ہو تو پھر آپ کی حکومت للی لنگڑی ہی ہوتی ہے آپ بلیک میل بھی ہوں گے آپ کو لوگ جو ہیں وہ تو کیبنٹ میں نہیں ہے وہ تو بلیک میل کیسے کرنا یہ خیر ابھی فائنل نہیں ہے معاملہ یہ بھی چل رہا ہے اب یہ انڈر کیا آ جائے کیبنٹ انڈر ڈسکیشن ہے یہ یعنی کیبنٹ میں آنے کا امکان ہے بالکل ہے امکان ہے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بالکل امکان ہے لیکن یہ مطلب ابھی یہ ڈسکیشن کے لئے جب گورنمنٹ بنے گی ابھی اعلان کریں گے ایسا نہیں گورنمنٹ بن جائے پھر چھ مہینے چل جائے پھر وہ آئے نہیں 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 ابھی کیوں میں بات کر رہا ہوں ابھی وہ بات چیز چل رہا ہے کہ کیا موڈیلیٹیز ہوں گی اس کے کس طرح چلے گا لیکن دیکھیں لیجسٹیشن بڑا مشکل ہو جائے گی کیونکہ ظاہرہ سمپل مجارٹی نہیں ہے منی بھی مشکل ہو گا پھر کونسٹیوشنل ایمنمنٹ اب مطلب کہ تقریبا آپ سب کو ہی ملانا پڑے گا سب کو ملانا پڑے گا تب ہی ہوگا نہ ہوئی نہیں سکتی تو اب یہ سارے کام اگر کوئی ریفارم وغیرہ لے کے آنی ہے تو وہ بڑا مشکل ہے تو اب کیونکہ یعنی اب امکان ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی آپ کو جوائن کر لے گورنمنٹ میں اس بات کا امکان میں تو سمجھتا ہوں ہے اب لیکن ظاہرہ وہ تو بھی بات سکتا ہے یہ ایک فارمولا ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی وہ آئینی ساری نشستیں لے لیتے ہیں وہ امانے ساز میں بیٹھ جاتے ہیں سپیکر شپ گئی ان کے پاس سینٹ میں چلے گئے وہ تین صوبوں کے اندر گورنمنٹ نے اپنے بٹھا لی جب یہ ہو گیا چھے مہنے بعد کہتے ہیں ہم کیونٹ میں بھی آ رہے ہیں تو آپ تو لوسر ہی لوسر ہیں پھر دارہ اب احساست کے اندر آپ کو اگلے کے اوپر ترسٹ ہو کرنا ہی پڑتا ہے کسی نہ کسی حد تک تو اب ہم تو ان گوڈویل ہی سمجھتے ہیں کہ ایسی ارنجمنٹ ہونی چاہیے جو پانچ سال چلے تاکہ تب ہی سٹیبیلٹی آئے گی ورنہ کیسے آئے گی اگر کوئی ایسی ارنجمنٹ ہوئی جو سٹاپ گیپ ہوئی اور پھر چھے مینے بعد سال بعد تو پھر وہ زیر اسی وقت پھر اس کو ایڈریس کیا جائے گا ایسیو کو لیکن اگر پیپلز پارٹی بہتر سمجھتی ہوگی اور وہ آگئی تو اس سے بھی نظام سٹیبل ہوگا کیونکہ اگر وہ مینیسٹر دیکھیں دیکھیں جب آئینی عودے چلے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آپ کسی ایک عودے کو بھی ہٹھاؤ نہیں سکیں گے نہ چیر میں سینٹ جائے گا نہ سپیکر جائے گا نہ صدر جائے گا اور اس وقت اگر فرض کریں کہ وہ ایک سال بعد کہتے ہیں کہ پرائیم میسٹر بھی ہمارا ہونا چاہیے تو کہاں کھڑے ہوگے آپ نہیں تو عدم اعتماد گئے آپ دیکھیں بعد یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ تو انسان کرتا ہے کہ عوام کی فلاو بیبود کے لیے عودوں کے حضور کے لیے تو اگر کسی نے سیاست کرنی تو وہ کرے اگر اس کو یہ بات ہوتی تو اب پرائیم میسٹر آپ کا نہ ہوتا آپ کھلے دل کے کہتے جو پارٹی بناتی ہم اس کو سپورٹ کر دیں نہیں تو ابھی جو ہے اگر کوئی پارٹی بنانا چاہتی تو بنا لے ہم کسی کو محسن پیپس پارٹی کو آفر کر دیں ہم آپ کی حمایت کریں گے کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے ہم نے دیکھیں یہ بعد کچھ باتیں آ جائیں گی آگے کچھ دنوں میں لیکن یہ کافی ساری ڈسکشنز میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن ہم جب ان کے ساتھ بات چیت کر کے ہم اس نظیر پہنچے کہ معاملات کو ایسے لے کے چلنا چاہیے محسن صاحب پا جانے محسن صاحب یہ فرمائیے اصر یہ گورنمنٹ چل جائے گی اس قسم کی کہ نہیں میں تو افنام کو ایک مفت مشورہ دیتا ہوں یہ بہت آسانی ہو جائے گی جو پانچ سال گزریں گے کہ اگر یہ بھی حمد کرے اور اپوزیشن میں آ جائیں دیکھو نا لوگ کہتے ہیں ایک لندن پلان تھا گورنمنٹ کون بنائے گا بتا رہا ہوں جاوید صاحب ایک تدبیر ہوتی ہے ایک تقدیر ہوتی ہے تدبیر تھی لندن پلان اور تقدیر جو ہے وہ لوگوں کا ووڈ دینا تھا آزاد پارلیمانی گروپ جیتا ہے اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ صدر صاحب ان کو دعوت دے اور مسلم لیگ دون اپوزیشن بیٹے جنٹ جنٹی ختم ہو جائے گا اگر آج پیپلز پارلٹی ان سے یہ عودے مانگتی ہے تو وہ یہ ان کو بیتر سپاہ کر دیں گے جب مسلم لیگ بیتر سپاہ ہوگی تو ان کے لئے اچھا موقع ہوگا کہ پرائیم منصر بھی پھر اپنا لے آئیں پھر اس وقت یہ پریشان ہوں گے تو میں ابھی مشور دیروں کے ہمارے ساتھ آؤ یہ آفیت ہی آفیت ہے ملک و قوم کے لئے جو بھی وزیر آزم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے اور جہاں اختلاف کرنا ہو اختلاف کریں گے اگر یہ مولانا فضل عمان صاحب کا مشور مان لیتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لئے ان کی عزت کے اندر اور قدر کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو گورمت اگر نہ بنائے پاکستان تاریخ انصاف تو پھر ملک کیسے چلے گا نہیں تو ان کو تو دیا ہے نا کسی نے عوام نے تو ان کو منڈیٹ دیا ان کو موقع دے دیں یعنی ہر ایک آدمی یہ کہہ کہ تاریخ انصاف کو آگے 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 خواست ملکان کا وقت بہ گیا ہے گفتو سنی اصلاف نے خود کرنا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیے خانہ و گھر کسی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ